بسم اللہ الرحمن الرحیم تیار کیا جانے والے تیارے کی تیاری کے خبریں سننے کے بعد اور چینہ کے جیٹ ونٹی کی ٹکنالوجی پاکستان کو شیئر کرنے کے بعد امریکہ نے جلزام لگایا ہے کہ چینہ اور پاکستان نے مل کر امریکہ کی سٹیلس ٹکنالوجی چھوڑا لی ہے نیزنگرہ میں پچھلے کچھ عرصہ سے امریکہ کی جانب سے چین کے حروس اتیار کے بارے میں یہ کہا گیا یہ اتیار ریورس انجینیڈنگ ہے جو اتیار بھی امریکہ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے چینہ کے جیٹ ونٹی کے بارے میں پہلے بھی بہت سی ایسی باتیں سننے کو ملی مگر ایک بار پھر جیٹ ونٹی کو امریکہ کے افت 35 کا انجینیڈنگ ریورس کا جا رہا ہے لیکن دوستو تفصیلات کیا ہیں جاننے سے پہلے میں اپنے ان تمام دوستوں کا شکریہ دا کرتا چلوں جو ہماری چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن پر کلک کر چکے ہیں اور تمام نئے آنے وال دوستوں سے انتہائی مہدبانہ گزارش ہے کہ وہ بھی ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو اپنے پیارے ملک پاکستان کی تمام تر ٹکنالوجیز پر مبنی ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہیں کیونکہ ناظرین ہم ہر روز پاکستان کی کسی نہ کسی ٹکنالوجیز پر مبنی ویڈیو بناتے رہتے ہیں اور ہمارا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف آپ کو پاکستان کی ٹکنالوجیز سے آشکار کرنا ہے جس کے وجہ سے پاکستان اپنی طاقت کا توازن برقرار رکھے ہوئے ہیں تو دوستو اب چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف موضوع دوستو چینہ کی طرف سے جیسے ہی جی ٹونٹی کی سیریل پروڈکشن کا اعلان کیا گیا امریکہ کی طرف سے ایک بار پھر یہ کہا گیا کہ یہ امریکہ کی ایف تھائٹی فائیو کی نقل ہے چاند ماہ پہلے جی ٹونٹی کی ایچڈی کروز آف پکچر چینہ کی ائر فورس کی طرف سے جاری کی گئی جس کو دیکھنے کے بعد امریکہ نے ایک بار پھر یہ کہا کہ جی ٹونٹی میں موجود سینسر سسٹم اور الیکٹرونک اپٹیکل ٹارگیٹنگ سسٹم بلکل اس جگہ نصب ہے جہاں امریکہ کی ایف تھائٹی فائیو میں نصب ہے دوہزار ساتھ میں چین پر یہ الزام لگایا گیا کہ اس کی ہیکر نے ایف تھائٹی فائیو کے سیکرٹ ٹیکنیکل ڈاکومیٹس جو کہ اس کی ڈیویلپرمنٹس سے ریلیٹیڈ سے چورا لیے تھی دوہزار سترہ میں ایک بار پھر امریکہ نے چین پر ایف تھائٹی فائیو کا احساس ڈیٹا چوری کرنے کا الزام لگایا گیا مگر اس بار جی ٹونٹی کے الیکٹرونک اپٹیکل سسٹم کو نشانہ بنایا گیا امریکہ کی طرف سے یہ کھا گیا کہ ریشین ائر فائٹر میں الیکٹرونک سسٹم ایف تھائٹی فائیو سے بلکل مختلف جگہ پر نصب ہے لیکن جی ٹونٹی میں جہاں یہ نصب ہے بلکل اس میں اور ایف تھائٹی فائیو میں صرف معمولی سا ہی فرق ہے دوستو دونوں فائیٹر جیٹ میں ینڈر نوز لگے ہوئے ہیں لیکن دیکھنے میں دونوں فائیٹر کا کوئی مقابلہ نہیں جی ٹونٹی منی انجن اور ہیوی ویٹ فائیٹر جیٹ ہے جبکہ ایف تھائٹی فائیو سائز میں چھوٹا اور سنگل انجن فائٹر جیٹ ہے لیکن دونوں ہی لانگ رینج سٹرائک کے لیے ڈیویلپ کیے گئے اس کے ساتھ ساتھ جی ٹونٹی کی سٹیل سکروز کو ایف ٹونٹی ٹو ریپٹر کی کاپی بھی کہا جاتا رہا جی ٹونٹی اس وقت پوری طرح آرمیٹ ہے اور بیٹل اپریشن کے لیے بلکل ریڈی ہے جیسے ہی جی ٹونٹی کی تعداد چینہ کی ائر فورس میں بڑھتی جا رہی ہے امریکہ کی طرف سے ترہنسرہ کے بلیم لگائے گئی جبکہ چینہ کی طرف سے نہ صرف ان دعویوں کو راد کیا گیا بلکہ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ ایک دن امریکہ کا یہ دعویٰ بھی سامنے آئی گا کہ پورا جی ٹونٹی امریکہ ہے اور پورا تیارہ چین نے امریکہ سے چورا لیا ہے ریزنے مطرم چین کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ اگر امریکہ کو لگتا ہے کہ ایف ٹھائٹی فائیو کا انتائی احساس ڈیٹا ڈیویلپمنٹ سیل میں ہی چورا لیا گیا تو امریکہ نے تاب اس میں ترامیم کیوں نہ کی اس کی ڈیویلپمنٹ میں رد و بدل کیوں نہ کیا اور اگر بارہ سال پہل ہی امریکہ کو پتا چل گیا تھا کہ ایف ٹھائٹی فائیو کو چینہ ریورس انجینرنگ کے ذریعہ تیار کر چکا ہے تو امریکہ ایف ٹھائٹی فائیو کو نہ بناتا اگر امریکہ کو لگتا ہے کہ چینہ کا جی ٹونٹی کسی بھی طرح امریکہ کی ایف ٹھائٹی فائیو کا ہمپلہ نہیں تو پھر امریکہ کو پرشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں اور پھر اسے کیوں اس طرح کے سٹیٹمنٹ دینا پڑ رہے ہیں جس کا ذریعہ جی ٹونٹی کو کام تر ثابت کیا جا سکی اس کے ساتھ امریکہ نیچے الزام بھی طرح ایک پاکستان اور چینہ مل کر پاکستان میں سٹیل ٹکنالوجی کا ایک تیارہ بنا رہے ہیں موززوں تو ان کو پتا اس وقت چلے گا جب جی ٹونٹی اور عظم جیٹ ریل لائف میں لانچ کیے جائیں گے دوستو اگر آپ پاک چینہ دوستی کے حق میں ہیں تو کمنٹ بوکس میں پاک چینہ دوستی کا نعرہ ضرور کمنٹ کیجئے گا نظرنگرمی شاہ پر آپ کو ایک اور خبر سے اگاہ کرتے چلیں پاکستان نے جب چینہ سے ایچ کو سکسٹین سسٹم حاصل کیے تھے تو اس کے فوران بعد ہی پاکستان کی طرف سے چین کو یہ ریکویسٹ کی گئی تھی کہ لانگ رینج کی حمل ایچ کیو نائن کی بھی کام از کام چار بیٹرگیں پاکستان کو فروکت کی جائیں پاکستان اس کے ساتھ چین کے علاوہ روس سے بھی جدید ایئر ڈیفینس سسٹم حاصل کرنے کے لیے رابطہ کر چکا تھا مگر بھات کے ساتھ ایس فور ہنڈرٹ کے معایدے کی وجہ سے روس کی طرف سے پاکستان کو کوئی پوزیٹیو ریسپونس نہیں ملا اس لیے پاکستان نے اپنے دفاع کو یقینی بنانے کے لیے چین سے پھر رابطہ کیا اور مکمل طور پر ایچ کیو نائن پر ہی فوکس کر دیا یہ ایئر ڈیفینس سسٹم چین نے پاکستان کو خموشی کے ساتھ فرام کر دیا ہے اور اگر پاکستان نے ان کو حاصل کر لیا ہے تو انڈیا کی ایر فورس پر اس کا کتنا پریشر بڑھ جائے گا اور کیا پاکستان کا سلانہ دفاعی بجٹ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ پاکستان اس طرح کے ایئر ڈیفینس سسٹم کی چار عدد ریجمیٹ حاصل کرے ان ساب باتوں کے اس ویڈیو میں ہم تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے مگر مزید ویڈیو میں جانے سے قبل آپ تمام دوستوں سے اتنا کہوں گا کہ اس ویڈیو کو بغیر سکرپ کیا کر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو مکمل اور واضح معلومات سہگاہ کیا جا سکے ناظرین اب واپس آتے ہیں ایچ کوئی نائن پر اور بینہ دیر کی یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ایئر ڈیفینس سسٹم پاکستان کو فرام کر دیا گیا اور کیا اثرات ہو گئے اس ایئر ڈیفینس سسٹم کے انڈین ائر فورس پر پچھلے سال 2019 میں پاکستان کی طرف سے چینہ سے یہ ریکویسٹ کی گئی تھی کہ پاکستان کو لانگ رینج کھیامل ائر ڈیفینس سسٹم فرام کیے جائیں اور صرف ایک سال بعد ہی یہ خبر آ گئی کہ ایک سیٹلائٹس کے ذریعے پتا چلا ہے کہ پاکستان کے اندر ایچ کیو نائن ائر ڈیفینس سسٹم موجود ہے اور بعد میں بہت سے ذریعے نے اس کو کنفرم بھی کر دیا کہ یہ ایچ کیو نائن ائر ڈیفینس سسٹم ہی ہے اگر یہ واقعی ایچ کیو نائن ائر ڈیفینس سسٹم تھا تو یہ خفیہ طور پر حاصل کیوں کیا گیا یا پھر چینہ کی طرف سے کیوں خفیہ طور پر پاکستان کو فرام کر دیا گیا کچھ دوستوں کے لئے شاید یہ عجیب بات ہو مگر دفاعی صاحب اسمان کو بقاعدہ طور پر حاصل کرنے سے پہلے ان کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے پرکھا جاتا ہے میار اور ضرورتوں پر پورا اترنے کے بعد ان کو بقاعدہ حاصل کیا جاتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ سال پہلے کم بیٹ ڈرون کی خبریں بھی لیک ہوئی تھی اور بعد میں ثابت ہو گیا کہ پاکستان نے ان ڈرون کو ٹیسٹ بھی کیا تھا اور پھر اٹھالیس ازر ڈرون کے لئے معاہدہ کر لیا گیا اس طرح بیٹی فورٹ ٹینک کی خبریں بھی پاکستان میں موجود کیا آئی تھی اور پھر ان کے لئے چین سے معاملات کو آگے بڑھایا گیا انیس سوچی کی تحایے میں پاکستان نے ایچ کیو ٹو ائر ڈیفینس سسٹم بھی ستنا چین سے خفیہ طور پر حاصل کیے تھی جن کا کافی عرصہ بعد میں پتا چلا تھا کہ یہ پاکستان کے پاس موجود ہے بارتی تیاروں نے جب بالا کورٹ میں بام گرائے تھی تو پاکستانی ائر فورس نے اگرچہ اگلے دن ہی جواب دے دیا تھا مگر ائر فورس پر دباؤ اس لئے تھا کہ چھبیس فروری کو بھاز کے تیاروں کو پاکستان کے ڈیفینس سسٹم گرانے میں نکام رہے اس لئے ہو سکتا ہے کہ ایچ کیو نائن کو ارجینٹ بیس پر چین سے حاصل کیا گیا ہو لیکن بعد میں پاکستان میں ایچ کیو نائن ان کی موجودگی کے بارے میں کوئی خبر سامنے نہیں آئی مگر یہ خبریں ضرور آتی رہیں کہ پاکستان کا سلانہ دفاعی بجٹ نو ارب ڈالر کے قریب ہے اور ایچ کیو نائن جو ریشین ایس تری ہنڈرڈ کا چینیز ورین ہے اس کے چار ادر ریجمنٹ جو پاکستان حاصل کرنا چاہتا ہے ان کی قیمت تقریباً تین ارب ڈالر کے قریب ہے اس لئے ایک ہی بار میں نو ارب ڈالر کے بجٹ سے تین ارب ڈالر صرف ایچ کیو نائن کے لئے رینج کرنا آسان نہ ہوگا اگر ایسا ہوتا ہے پاکستان کو اپنے پہلے سے چال درے بڑے پروڈیکٹ میں انویسٹمنٹ کام کرنا ہوگی جیسا کہ جیو سیونٹین تھنڈر پروگرام سیمرین کا سور یا ان کو اپگریٹ کرنے کا پروگرام یا پھر ازم پروڈیکٹ بھی سلو کرنا پڑے گا پاکستان کو چینل سے ایچ کیو نائن مرلاوار حاصل کرنا ہوں گی یا پھر ان کو ریلیز پر بھی حاصل کیا جا سکتا ہے یہ ہائی لیول کے معاملات ہیں اور گورنمنٹ ان کو کس طرح سے ہنڈل کرتی ہے وہ ہی بہتر جانتی ہے مگر پاکستان آرمی کام بجٹ کے باوجود ہائی لیول کے تیار نہ صرف چینل سے حاصل کرتی رہی ہے بلکہ دوسرے ممالک سے بھی ان کو حاصل کیا جاتا رہا اس لئے بجٹ کام ہے یا کیسے لیں گے یہ امیت نہیں رکھتا اس وقت بھاد کو روس کی طرف سے ایس 400 فرام کرنے کی تیاریاں جاری ہیں اور جن کے حاصل ہوتی بھاد کو پاکستان پر دفاعی سسٹم کے لحاظ سے واضح برتوی حاصل ہو جائے گی پاکستان کو اس گیپ کو فیل کرنے کے لیے ایک لانگ رینج کے ائر ڈیفنس سٹم کی ضرورت تھی جو ایچ کوئی نائن کی شکل میں چینل کے پاس موجود ہے یہ روس کیس 300 کا چینلز ورین ہے بہت زمائرین کا ماننا کہ یہ ایس 400 میں بھی کئی خوبیوں میں آگے ہے تو ناظرین اکرامی آپ اس بارے میں اپنی رائے کا ہزار کمنٹ بوکس میں کار سکتے ہیں کہ کیا چینلز 300 روس کیس 400 سے طاقتوار ہے یا نہیں تو ناظرین اکرامی مجھے امید آکھ ہمیشہ کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا سبب بنی ہوگی ناظرین اکرامی ویڈیو پسند آنے کے صورت میں سے لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو اپنے پیارے ملک پاکستان کی تمام تار ٹکنالوجیس پر مبنی ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہیں کیونکہ ناظرین ہم ہر روز پاکستان کی کسی نہ کسی ٹکنالوجیس پر مبنی ویڈیو بناتے رہتی ہیں جو کہ اگر کوئی پاکستانی سنیاں دیکھ لے تو اس کا سر فکر سے بلاند ہو جاتا ہے اور اگر بھائی ویڈیو کوئی پاکستان کا دشمن سنیاں دیکھ لے تو اس پر خوب سے لرزہ تاری ہو جاتا ہے ناظرین ہم اگری ویڈیو تاکہ جائزت چاہوں گا اللہ حانی کے بان موسیقی موسیقی موسیقی